الحمدللہ، الحمدللہ حقہو کما یستحقہو والصلاة والسلام علی سید العرب والاجم محترم ومحتشم جنابِ حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی صاحب میں یہاں پہ پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں اس عظیم کمپلیکس کو دیکھ کر اور اس عظیم علمی مرکز کو دیکھ کر میں آپ کو حدیع تبریق پیش کرتا ہوں اور آپ نے یہ دوسرا بیڑا اٹھایا ہے تحادی امت کی حوالے سے اس پر بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے دست و بازو بنیں گے اختلافات کی یہاں پہ بہت کسرت کے ساتھ بحث ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے خطبوں میں اپنے لیکچرز میں اور اپنے دروس میں اپنے طلباء اور سامعین کو جو اختلافات کی سطح ہیں ان کو ضرور بیان کرنا چاہیے کہ اولا خلاف اولا مستحب مبا جائز ناجائز حرام و حلال اور کفر اور اسلام یہ جو اختلافات ہیں ہم اس کو پہلی ہی سطح پر جو ہمارے بیان کرنے والے ہیں وہ کفر اور اسلام کی جنگ قرار دے دیتے ہیں جو بہت ہی قابل افسوس ہے ہمیں اپنے دروس میں اس بات کا اتمام کرنا چاہیے کہ ایک بہت ہی مینرز کے ساتھ ہم اپنے طلباء کو اور اپنے نمازی حضرات کو اور اپنے سامعین کو یہ بیان کریں اور دوسری بات میں یہاں پہ جو حباب تشریف فرما ہیں وہ اکثر مدارش سے ان کا تعلق ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں آج کی اس دنیا میں یہ پیغام بڑا اچھا ہے کہ ہم جو ہے وہ مقدسہ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے اور سننے میں بھی بڑی اچھی آتی ہے لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہو رہا ہم اس ملک میں اتحاد و وحدت کے لئے کام کر رہے ہیں اور ہمارے سب دوست جانتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے کام کر رہے ہیں مگر کچھ ویڈیوز مجھے ایسی آئی ہیں اور بہت ہی ذمہ داران لوگوں کی ویڈیوز ہیں جن کی وجہ سے میں اپنے جو سامعین ہیں جو اپنے میری فالونگ ہے میں اس کو کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں دیکھیں ہمیں بلکل کٹیگوریکلی واضح طور پر اس کے لئے ہمیں اتحاد کے لئے کام کرنا ہوگا اگر ایک مدرسے کا بڑے مدرسے کا بڑے محتمیم کا بیٹا یا کوئی اس کا ریلیٹڈ پرسن وہ ایسی ویڈیو جاری کرے جس میں شیخین کی عزت و تقریم میں حرف آئے یا پھر کسی اہم صحابی کی حوالے سے بات کی جائے تو یہ بہت قابل افسوس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان باتوں سے نکلنا ہوگا آج کے معروضی حالات کے مطابق ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور ڈائلاغ کرنا ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے طور پر بیٹھ کر یہ ڈائلاغز کرنے ہوں گے ہمارے ہاں آٹھ تاریخ کوئی کانفرنس اتحاد امت کے حوالے سے ہوئی صاحبزادہ نورالحق قادری صاحب تشریف لائے وہ انہوں نے ایک بڑی اہم بات فرمائی اور وہ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ بات آپ کے آپ کے میں سے ہونے کے لیے آپ کے اندر سے ہونے کے لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم ڈی سی کے پاس جاتے ہیں ڈی پیو کے پاس جاتے ہیں وہ دو دو گھنٹے ہمیں انتظار کرواتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ہمیں لیکچر دیتا ہے کہ آپ نے محرم الحرام کیسے گزارنا ہے آپ نے ربیع الاول کیسے گزارنا ہے ہم ان کی باتوں کو سنتے ہیں ہم آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپس میں بیٹھ کر ان چیزوں کو تیہ کرنا ہوگا کہ محرم الحرام کیسے گزارنا ہے اور ربیع الاول کو جو ہے وہ کیسے گزارنا ہے انتظامیہ کو جو ہے وہ ہمیں اپر ہینڈ جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے میں انہی الفاظ پر اکتفا کروں گا علامہ اقبال نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑا ہے فرماتے ہیں اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش اے گرفتار ابو بکرو علی ہوشیار باش وما لینا اللہ البلاغ